بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستانِ زیوہ قار السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج پوری دنیا میں مسلمان غیر مسلموں کے غضب کا شکار ہیں اور گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاتا جا رہا ہے فلسطین ہو کشمیر ہو یا دنیا کے دوسرے رونگیا کے مسلمان ہو شام میں عراق میں یمن میں بہت زیادہ مسائل ہیں بعض جگہوں پر مسلمان کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اور اس کے پیچھے بھی وہی سہونی اور یہودی اور مغربی سازشیں کار فرما ہیں اور مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کی تو بات بڑی دور کی ہے حالات یہ ہیں کہ مسلمانوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا پچھلے جمعیرات کو آسٹریلیا کے ایک جرنیل آنگس کیمبیل نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم نے افغانستان میں انتالیس سے زیادہ نہتے مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کیا ہے اب یہ کتنا بڑا جنگی جرم ہے اگر یہ کسی مسلمان ملک سے سرزد ہوتا تو اب تک اس پر پابندیاں لگ چکی ہوتی ہیں ان کے جرنیل اور فوجی جوان جو ہے وہ گرفتار کیے جا چکے ہوتے لیکن چونکہ مارنے والے غیر مسلم ہیں اور مرنے والے مسلمان ہیں اس وجہ سے ان کا خون جو ہے وہ رائے گا جائے گا اس کے اوپر جو ہے وہ نہ تو انجی اوز جو انسانی حقوق کی بڑی چیمپین ہیں اور پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی مسلمان ملک میں معمولی سی بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ پورا عالم دنیا جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور ایک تنقید کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے لیکن یہاں افغانستان میں مسلمانوں کو بلا وجہ یعنی وہ جووج فوجی نہیں تھے وہ نہتے تھے وہ کسی پر حملہ آور نہیں تھے اس کے باوجود جو ہے وہ ان معصوم جانوں کو شہید کیا گیا اور برملہ اس کا اطراف کیا جا رہا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آسٹریلیا کو کچھ بھی نہیں ہوگا اقوام متحدہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے جب امریکہ اور مغربی جو قوتیں ہیں وہ اس کو کسی پر سینکشنز لگانے کا کہتی ہیں تو پھر وہ ایران پر سینکشنز لگ جاتی ہیں پاکستان پر سینکشنز لگ جاتی ہیں اور دنیا کے دوسرے مسلمان ممالک پر جو ہے وہ سینکشنز لگ جاتی ہیں کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایس او پیز یہ جو کرونا کے کوویڈ نائنٹین کے ایس او پیز ہیں ان کی آڑ میں سری لنکا میں مسلمان میتوں کو جلایا جا رہا ہے اور بے دردی سے جلایا جا رہا ہے اور ان کے ورسا کو ان کی لاشیں جو ہے وہ نہیں دی جاتی ہیں بلکہ جس طرح ہندو جو ہے وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اس طرح ان کو جلا دیا جاتا ہے اب یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ یعنی سری لنکا جیسے تیسری دنیا کے ملک میں بھی مسلمانوں کی عزت و توقیر کا یہ عالم ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ان کو بلکل بے دردی کے ساتھ ان کی لاشوں کو جلایا جا رہا حالانکہ ہم اپنے میتوں کو عزت و تقریم کے ساتھ جو ہے وہ زمین میں دفناتے ہیں مسلمانوں کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو اپنے میتوں اور مردوں کا اعترام کرتی ہے قوم وہ مسلمان قوم ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے ایس او پیز کی آرڈ میں جو ہے وہ سری لنکا میں سرکاری سطح پر مسلمان میتوں کو بھی جو ہے وہ جلایا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کمزوری ہے بحثیت مسلمان قوم ہماری کمزوری ہے معاشی مفادات کا تحفظ جو ہے وہ ہمارے جو بڑے ممالک ہیں ان کی اولین پریارٹی اور ترجی بن چکی ہے اس وجہ سے مسلمان جہاں کہیں ظلم و ستم کا شکار ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے اس کو کوئی ظلم و بربریت سے بچانے والا کوئی نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر سری لنکا میں ایسے ہو رہا ہے افغانستان میں ایسے ہو رہا ہے وہ دن دور نہیں ہے جب سعودی عربیہ میں بھی ایسے ہوگا جب یو اے ای میں بھی ایسے ہوگا یہ سب لوگ چیخیں گے پکاریں گے لیکن ان کی چیخ کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا ان کی پکار کو جو ہے وہ سننے والا کوئی نہیں ہوگا موسیقی